دوستو روز کی طرح آنن لکھنی بلوک میں سب کا ہارتی سواگت ہے سب کے منگل بھوکس کی کامنا کے ساتھ دوستو آج پرینہ دائیک بیچاروں میں آنن لکھنی بلوک میں سب کے عبیدندن کے ساتھ دوستو آج بھارتی سنسکرتی میں یگی کی پراکاستہ اور یگی کی مانکتہ اور یگی سے ہماری جیون کی پیتتہ اور پرماتمہ کی آرادنہ اور شروعتر واتاورن میں سندر بھاؤں کا سنجار کرنا پریویس میں سنسکرتی کو پراندان دینا یہ یگی کی سب سے بڑی اہم مہمکہ ہے دوستو ہمارے جیون میں یعنی بھارتی سنسکرتی کا ایک پرتیک کے روپ میں یگی کہا جاتا ہے تو ہماری بھارتی سنسکرتی دوستو میں یگی ساتھنا کو بہت مہتہ دی گئی جب ہمیں کوئی پرشانے آتی ہیں اور ہم کوئی دیوی آبدہ آتی ہے کسی پرکار کا کوئی کسی کے جیون دان کی ہم کامنا کرتے ہیں اور اپنے واتاورن کو ستھتا کے مانکوں میں باننے کے لئے اپنے من میں شانتی کے بھاؤں کا سزن کرنے کے لئے اور پہیتتا سے اپنے کو سیچنے کے لئے تو مانوطہ کے شروع کو پہیتتا سے سیچنے کے لئے ہم بیبین پرکار کے یگیوں کو کرتے ہیں جسے ہمارے جیون میں شانتی اور آنند کا انبھا ہوتا ہے تو یگی دوستو شانسارک تتھا یعنی یگی ہماری سنبیدناوں کو اور ہمارے بیچاروں کو پریلکشت کرنے یگی کا تتھی ہے دوستو یگی لوگ کلیان کے لئے اور اہم بھومی کا کاسرے ہے اور یگی سے دیو یونی پرابط ہوتی ہے ایسا ہمارے شانسوں میں کہا گیا ہے اور فارس جو ہم کو سوارگ کی شیلی کا انبھا ہوتا ہے جو ہمارے انتاگرن میں دوستو اپار سوکھ کی انبھوتی ہوتی ہے سوانتی کی انبھوتی ہم سوارگ کا لیسا محسوس کرتے ہیں تو یگی سے آتما میں اشوری پرمان اتپن ہوتا ہے دوستو جہے ہمارے راستی ستار میں ہو سوارگ کی انبھوتی ہے تو یگی کرنے سے ہمارے بھارتی درشن میں یگی کی ہمارے جو دید ہیں اپنیشد ہیں شاہیتی ہیں شاہستر ہیں اور ہمارے جو دیوی دیپتہ ہیں وہ یگی کی پرابطہ کو پرتیک جو بھکتی یوگ آدھیاتم سے دوڑے دوڑے ہوئے ہیں انہوں نے اس کی مہتتہ کو بڑے بڑے رشی مونی ہیں جنہوں نے یگی کی مہتتہ کو اپنے جیون میں پریلکشت کر کے اسمبھاو کو بھی سمبھاو میں آوٹائت کرتے ہیں تو بیگیانک اور شاہیتیک آدھیاتمک دستی کا اگر ہم پلناتما گردین کرتے ہیں تو مانو کو یگی شادنہ سے ہی بیگیان کی ادھائی مانا جاتا ہے جب ہم نے اس سے ہم نے تتھی نکالے انہی تتھیوں سے یا بیگیان کی پراکاشتہ پر موچائی پر چھتے ہیں تو یگی سے آتما میں عشوری پرمان اپن اٹھائی تو یگی سے مانسی کے سواستی بیہتر ہوتا ہے ساماجک سمرشتہ آتی ہے اور یگی ساموہکتہ اور سبھاگتہ اور پریم بھاو سا ارتیتو اور پریم بھاو کا سمچار اور منتر سیکھتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں کچھ نہ کچھ دکشنا کا پرابیدھان ہمارے ہمارے یگیوں میں بدیمان ہے تو یگی کی پرکار دوستو ہم کہا سکتے ہیں کہ بھرم یگی ہوتا ہے دیو یگی ہوتا ہے جیان بھاگتہ 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 اسی یگی بھاگتہ اور اس کے مہاتم کی پسٹی میں گھوشنا کرتا ہے کہ پروشو بھاگتہ بھاگتہ جیوان ایک یگی ہمارا شمپون جیوان یگی ہے اور وایور یگی کلپ تام یعنی ہی مانوشی جیوان کو یگی سکھ شمپن کر اسی شمپ بھاگتہ پرتیار پرچارارث پرچارارث یہ گروہ ششی سمباد پرکڑنا کی بھاگنا ہے تو اسی انروپ میں دوستو ششی اور گروہ کے بیچ میں جو بیچار بھاگنا یگی کے ہمارے بیدی سمباد کے انشار ہے اس کا شار روپ میں چکرن کرنے جا رہا ہوں پربو تب ششی نے کہا گروہ پربو نے مانو کو کس کرتا بھی پت 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 پلنے کار نگدیش دیا ہے ششی گروہ پت 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 بیانگ مان یگی 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 دی اندرہ خومین مان تہا استرنو یگی 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 پوزا شنگتی کرننگ دانیش مگفال کرنی چاہیے جو ہم کو دیتی سپ پرانی تیم دیوی ناو سو سو ریت رام آگ سم سم سو سو روح ما سو 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 عرث اُت سو 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 مان عرث اُت رکش کرنی والی بیش دی پوزا جو پاپ رہیت شو کل آن دائنی خاندیت نہ ہو ناو روپ شے آگ لے جانے والی یگی بیدی رو رو پتپن چاپون والی دوش رہیت وار سونے والی یگی سونے والی یگی روپ دیبی نوکا کا شکھ کی پرابتی کے لیے ہم آرہن کریں ہم کو آرہن کی آرہن دوستو آج کے پیرنہ رائق بیشای میں بیدی سمباد کے شروع میں گرو اور شش کے بیچ بیدی سمباد یگی بھارتی سنسکرتی کا پران ہے اور پوروش جب کوئی بھی بچہ ہے وہ ماتا کے گرو میں آتا ہے تب اسے یگی دوارہ سنسکاری کیا جا سکتا ہے اگر ہم یہ ہمارے شاشتوں میں بیدان ہے دوستو اگر ہم جیسی بچہ گرو میں آتا ہے اگر اسی سمیسے انہی پرکار کے بید ہے شاشت ہے یگی سالہ ہے ایسے بھاووں کا اپنے گھر میں اپنے نیوازتان میں انہیک بھگوان سے سمبندیت روپ پتھا واتن بید منتر بیدی کے سمباد اور یگی بھاووں سے اگر ہم پریپوریت کرتے ہیں کہ وہی وائیو اسی پرکار کی پویتر وائیو کا سمچار بچے کے جیون میں شروع سے ہی آو تید ہوتے ہیں اور پروز ماتا کے گھر میں وہ بچہ گھر میں پلتا ہے تبی سے اسے یقی دوارہ سمچاری کرنے کے بھاو ہمارے بیدک میں اپنے شدوں میں ہمارے چار بیدوں میں گھر بید یجو بید شام بید اتھر بید میں اس پکار کا گنگان ہے تب اسے اپنا شمپور جیون یقی میں بیتید کرتے ہوئے تو پورا جیون وہ اپنا یقی میں بیتید کرتا ہے اور جب وہ انتدو گت جب وہ اس بھتک شرین کو چھوڑ کر انتیشتی میں بھی یقی دوارہ ہی اپنی یہ لوگ لیلہ کو سمات جب ہوتا ہے تب شوت روپ میں اس کا شمپون جیون یقی بیدھان اسے گنت تر جیون کو یقی سے سوشم کر اسی سب بھاون کے پچار سہی گرو اور شیشی کے مانکوں کا پت پردست کرتے ہوئے اپنے کرتا بھی پت چلنے کی لئے نردیش ہوتا ہے اور بھگوان سری کرس نے بھی ارزن کو دوستو شیف بکار کے گیتا میں بھی اس بکار کی اور اپنے انترکڑ میں شتروں کو کبھی پن اپنے نہ دیں اسی لئے ہمارے جیون میں بیدک منتروں کا اور یگی بھارتی سنسکرتی کے پران کے روپ میں مانا جاتا ہے ہمارے جیون میں انیئی پرکار کے بھاو آتے ہیں جب ہمیں کسی بھی چنوٹی سے دوحہ لینا پڑتا ہے تو ہم انیئی پرکار کے انشتران کرتے ہیں یگی کرتے ہیں دھرم پرائین ہوتے ہیں اور بچپن سے یعنی جب بچہ ماں کی گرم میں رہتا ہے تب ہی سے اس کو سنسکار وان بنانے کے بھاو کا سنسکار کرتے ہیں یہی بھارتی درشن کا بھارتی سنسکار کا سب سے انوپم اور الوکک مانک ہے تو ان مانکوں کے انشار اگر ہم چلیں گے تو ہم سنسکار وان ہوں اور ہمارے جیون میں سمبون جیون یگی مائی اور بیدھانوں سے جیسے مالا کو ایک ایک کھول کر کے گھوٹتے ہیں اسی پکار ہمارا جیون ایک سندر سی مالا کے سوروپ کا آکھار سوروپ کا روب دھارن کرے گا سوروپ میں پریورتید ہوگا اور ہمیں صحیح جیون کی پراکاستہ کی بھاؤنوں کا سنسکار ہماری جیون ہوگا آج کے پرنہ دارے بیچاروں میں سب کے منگل بھوکسی کی کامنا کے ساتھ آن لکھنے بلوک میں سب کا سواگ ہے ابھی ندن ہے سب کے منگل بھوکسی کامنا کرتا ہوں اور خاص طور سے دوستو جو ہونہار یوہ ہیں ان کے جیون میں بیدی سنبھاد ہیں ہماری جیون میں یگی کی پراکاستہ ہے بھارتی سسکرتی میں یگی کو پران مانا گیا ہے پوروش اور چاہے پوروش ہو یا شتری ہو دونوں کے سورو کو ایک سہسکار بندن میں سوطر کے روپ میں سمپون جیون کو یگی کے بیدھان ستھ میں گھاؤں کا سمچار کرنا ہی ہمارا سب سے بڑا پرتب ہونا چاہیے اسی سے ہم پرم بھکتی اور اپنے جیون کو سہسکار بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں سب لوگ شکری رہے ہیں خوش رہے ہیں پسند رہے ہیں رہے ہیں